بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج MS Word کے لیسن نمبر 21 کے ساتھ میں ہوں شاہد نائی اور آج کے ہم لیسن میں کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہیڈر کیا ہے فوٹر کیا ہے اور اپنے ڈاکومنٹ کو ہم پیج نمبر کیسے لگا سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ٹیکس باکس کے حوالے سے تو آئیے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کا آگاز کرنا سے پہلے آپ سے حسب سابق ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کرنے شانل پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے گا اور آپ اس سے فائدہ اصل کر سکیں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فائل تھی جس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا پیکٹس فائل اور یہ ہم نے کھولی ہوئی ہے اس میں صرف ڈاکومنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو اگر میں چھوٹا کر کے دکھاؤں آپ کو ویو کر کے اور یہاں پر ملٹی پیجز پر کر کے میں نے چھوٹا کر کے دکھا رہا ہوں تو اس میں پانچ پیجز ہیں اگر میں اس کو مزید چھوٹا کروں تو یہاں آپ کو نظر بھی آئے گا لیکن یہ کافی چھوٹا ہو گیا بہرحال یہ تین پیجز ہمیں نظر آ رہے ہیں اب میں یہاں کیا کروں گا فرسٹ پیج کے اوپر جا کے پہلے پیراگراف کے آگے میں اپنا کرسر رکھوں گا اور میں یہاں پر ایک پیج انسٹ کروا لیتا ہوں یہاں پر دیکھئے گا پیج بریک کے ذریعے یہ انسٹ کیوں کروا رہے ہیں یہ انسٹ اس لی کروائیں گے کہ یہاں اس سے پیچھے ہم table of contents بنانا سیکھیں گے اور وہ کیسے بناتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی acknowledgement لکھنی ہو یا پیج میں کچھ چیز ہم نے document سے الگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے تو اب یہ دیکھئے ہمارا document جو ہے وہ six pages پہ ہے اور نیچے چل کے دیکھیں گے تو انتین pages نیچے بھی ہوں گے اگر آپ گوھر کیجئے تو subscribe top پر جو page کی جگہ ہوتی ہے اگر اس پر ہم کچھ چیز ڈالیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر page پہ نظر آئے تو ہم کہتے ہیں یہ page header ہے اور اسی طرح اگر page کے bottom پہ یعنی نیچے خالی جگہ پہ کچھ لکھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں یہ page footer ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے گا insert کے جب ہم option پہ click کرتے ہیں تو یہاں پر header اور footer کا option آتا ہے اب اگر ہم header پہ click کرتے ہیں ویسے تو آپ خود بھی type کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوئی بھی اگر type کرنا چاہیں double click کریں تو آپ کا header آ جائے گا دیکھیں page کے اوپر خالی جگہ پر double click کرنا سے header آ جاتا ہے آپ یہاں کچھ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں لکھتا ہوں جی my ms word notes جو ہی میں نے لکھا اس کو میں یہاں سے close بھی کر سکتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہاں پر اس page کے شروع بھی نظر آ رہا ہے اس page کے شروع بھی نظر آ رہا ہے اور نیچے والے تینوں pages کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا اسی طرح اگر میں footer پر double click کروں تو یہ دیکھیں footer نظر آ جاتا ہے اگر یہاں کچھ بھی ہم type کر دیں مثال کے طور پر تو یہ دیکھیں گا اب ہمارے جتنے پیجز تھے ان کے آخر پر تینوں نیچے پیجز پر بھی اور تینوں اوپر والے پیجز پر بھی اگر ہم کسی بھی جگہ double click کر دیں گے تو ہم اس سے واپس بھی آ جائیں گے اور اب ہمارے ہر جگہ پر یہ دیکھیں تینوں نیچے پیجز جو ہیں ان پر بھی آپ کو footer نظر آ رہا ہے اور اوپر والے پیجز پر بھی آپ کو footer نظر آ رہا ہے اب اگر ہم یہ چاہے ہیں کہ ہم کچھ ready made footer استعمال کرنا چاہتے ہیں ready made header استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے وہ بھی ممکن ہے insert کرنے جائیے اور header پر click کیجئے پہلے سے designed کچھ دیکھیں یہ headers ہیں مثال کے طور پر ہم یہ لے لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر my ms world notes لکھا ہوا جو ہم نے لکھا تھا اس میں اس کو جس تھی ان کے top پر header آ چکا ہے اسی طرح اگر insert کے اندر جا کے footer پر click کرتے ہیں اور footer میں اسے یہ والے design لے لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس میں پہلے یہاں پر ہم نام type کر دیتے ہیں یعنی اور یہاں پر کچھ دیکھ دیتے ہیں microsoft office اور یہاں پر کچھ اور لکھ دیتے ہیں ms word تو جو بھی ہم نے چیز type کی آپ دیکھیں یہاں مدارے کا نام بھی type کر سکتے ہیں وہ پوری پوری document کے ہر page پہ جا چکی ہے تو اس طرح آپ اس کو یہاں سے close کریں آپ اپنے header اور footer لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں header اور footer کے جگہ page numbers بھی لگا سکتے ہیں وہ یہاں option ہے page numbers کا وہ پوچھتا ہے top of the page دیکھئے آپ میں سے کوئی selection کر سکتے ہیں کہ آپ page کے right side پہ لگانا چاہتے ہیں left پہ لگانا چاہتے ہیں center میں لگانا چاہتے ہیں یا bottom of the page اور وہاں پہ بھی آپ left center right کا option نظر آئے جہاں آپ چاہیں مثال کے طور پہ میں یہاں پر option set کرتا ہوں تو آپ دیکھئے یہاں پر اگر میں اس کو تھوڑا بڑا بھی کرتوں تاکہ آپ آسانی سے نظر آئے یہ دیکھیں اس وقت page کے bottom پہ page 1 نظر آ رہا ہے page 2 page 3 page 4 page 5 اور اسی طرح کسی بھی جگہ جا کر اگر آپ اس کو بالکل ARM document کی طرح bolt size میں بڑا italic underline کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں یا اس کا color بھی change ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں ایک جگہ ہم change کیا ہے تو ہر جگہ دیکھئے page 5 color change ہو چکے ہے italic بھی ہو چکے ہے page 3 page 2 تو اس طرح انہیں document سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ نے واقعی کچھ سیکھ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اصل کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے اللہ حافظ